ترانسپرینسی انٹرنیشنل 2019 سے متعلق نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے سوہیل مظفر کے جانت سے ریپورٹ کو سیاستدانوں میڈیا نے میس ریپورٹ کیا ہے اوجودہ حکومت کے کرپشن کے خلاف اقدامات کو سراختے ہیں پی آئیے کے جہاز کسی ملک میں نہیں جا سکتے ہیں ان کا ناہلین کی کرپشن کی وجہ سے حیرت ہے پی آئیے پر بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو شرم بھی نہیں آتی پی آئیے کو اس حال میں پہنچانے والے کون تھے ڈینڈا چالی کاغذات بنا بنا کر پائلٹ بھرتی کیے گئے اور ان کو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا لائسنس دیا گیا دو ہزار بارہ کا ایک یہ نیوز آئیٹم میری نظر سے گزرا جس میں پی آئیے ہائرنگ کنٹینیوز ڈسپائٹ بین اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ریٹن امپرائے اس وقت کے منسٹر فور ڈیفنس سہید نوید کمر صاحب نے دیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیون فیفٹی تھری آفیسرز اور اٹھارہ سو سینتیز آفیشلز بر اپوائنٹڈ ان دکرائیسز ریڈن اینٹی جبکہ اس وقت کے یہ پابندی تھی کہ آپ نہیں ہائر کر سکتے کیونکہ ایک تو اس میں بہت سارے نقصانات کی بات تھی بین لگاوا تھا جی رکرکرمنٹ کا لیکن اس وقت بھی یہ ہائرنگ مسلسل ہوتی رہی اور ہمارا کسان جن کا فصل خطرہ میں ہے ان کے لیے ہم نے بھی منصوبے لے کر آئے ہیں اور وہ منصوبے ہیں ٹھڈڈی در نے حملہ کیا ہوا ہے سن کے تین لاکھ ایک اڑ پہ پہنی فصلے ٹھڈڈی در کھا چکی ہیں اس کے لیے حکومت سن نے ساٹھ کروڑ روپے میں سے پائیس کروڑ روپے سے انتیس نئی نویلی فور ویل ڈبل کیبل سنگل کیبل گاڑیاں خرید لی گئی ہیں اور اس طرح سے اس ٹھڈڈی در کے مقابلے کی پہنی ابتدا کی گئی ہے ملاول صاحب لگتا ہے ٹھڈڈی در کو سپری کرنے کی بجائے گاڑیوں کے نیچے رونٹ کر مارنے کا منصوبہ لے کر آئے ہیں فاویٹ کا سبسیڈی میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنا جو کسان ہیں اس کو ہم سپورٹ کر سکیں گندم پر سبسیڈی کی بات کرنے والے خود گندم چور ہیں دیکھیں سن کے مختلف علاقوں میں بڑے فیمانے پر تقریباً پندرہ عرب روپے سے زائد مالیت کی گندم چوری کے تازہ واقعے اور سن حکومت کی انتظامی ناہلی کے باعث ایک بار پھر ملک میں گندم بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے لوگ بے روزگار اتنے تعداد میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بے روزگاری نہیں تھا کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں حکومت ان کا ازالہ کر رہی ہے وزیراعظم ریلیف فنڈ سے ان لوگوں کو ند رقم دی جائے گی جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہاں آپ کے دور میں کچھ اس طرح لوگوں کو روزگار دیا جاتا تھا سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر پانسو جرائم پیش آفرات کو نوکریاں دلوائیں جرائم پیش آفرات کو نوکریاں دلوائیں قادر پٹیل اور یوسف بلوچ کے ذریعے پولیس افسران کی تائناتی کروائیں ایس پی اقبال بھٹی کو لیاری میں تائینات کروایا میرے کئی پولیس افسران کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے پارٹی کے کہنے پر کئی غیر قانونی کام کیے قادر پٹیل کے کہنے پر سرکاری زمینوں پر قبضے کیے سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر پانسو جرائم پیش آفرات کو نوکریاں دلوائیں محکمہ سہت سند میں ستائیس آسامیوں پر تین سو پانچ لوگوں کو بھرتی کرنے کا انکشاف ہوا ہے جاسس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ سند کے اثر اپنی اپنی حکومتیں لگا کر بیٹھے ہیں دو دو لاکھ کی نوکری بیج کر آپ کہتے ہیں اضافی بھرتیاں ہو گئیں جاسس سجاد عریشان نے ریمارکس دیئے کہ غریب لوگ بکریاں گائیں بیش کر نوکریہ خریدتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے غریب بن کر رقم وصول کرنے والوں میں گریٹ سترہ سے گریٹ اکس تک کے عالی سرکاری افسران بھی شامل ہیں مجموعی طور پر دو ہزار پانچ سو تین تالیس افسران نے سکیم سے فائدہ اٹھایا سارے شوبوں سے کمپیر کر کے ہمارا ٹیسلنگ کپیسٹی سب سے زیادہ ہے سندھ کے اسپطالوں میں لوگوں کو کوپتے کے کاٹنے کی ویکسین تک نہیں ملتی اور بلاول صاحب فرماتے ہیں ہمارا آئی سی او پر کیپیٹا سب سے زیادہ ہے ایسا تو نہیں ہے ہاں البتہ سندھ میں غربت، کرپشن، بھوک اور سٹریٹ کرائم کا پر کیپیٹا ضرور سب سے زیادہ ہے